یار میں نا ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ واقعہ آپ بھی سنے گئے نا تو میں بولتا ہوں کہ دوستوں کو سنائیں گے اچھا اگر اچھا لگے نا تو یہ میری ویڈیو کسی دوست کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کسی ورس اپ کہیں بھی اگر اچھا لگے تو ورنہ نہ کیجئے گا میں سبیہ سبیہ ساگی ادابی ہے ٹاپ آف دی فیفا کے نیچے جزان سے آگے شاید آپ کو کوئے تھا ایک آن پکچر یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں وہاں پر تھا بھائی تو نا ہم تمیز لینے کے لیے تندور کے اوپر کھڑے ہوئے تھے پاکستانی بھائی تو سامنے دبل روڈ تھا دبل روڈ بڑا نہیں تھا چھوٹا دبل روڈ تھا تو وہ روڈ کے نا دوسری طرف ایک یمنی بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ جیسے رمال بانتے باندھا ہوا ہے اور موہ میں اتنی گھات ڈالی ہوئی ہے ایسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اچھا ہماری طرف بھائی شورتہ کھڑا ہوا ہے گاڑی لے کر اور ہم شورتے سے ڈر رہے ہیں حالانکہ ہی کامے پہ گھر رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے اچھا شورتہ نے کبھی ہماری طرف ایسے دیکھتا ہے کبھی اس یمنی کی طرف ایسے دیکھتا ہے تو یمنی جو ہے نا وہ شورتے کی طرف ایسے بیٹھا ہوا ہے فٹفات کے اوپر شورتے نے ایک دفعہ ایسی ہماری طرف دیکھا ہے تو پھر اس کی طرف جیسے ہی ایسے دیکھا ہے نا یمنی ناگے سے پتہ کیا کیا ہے اس نے بھائی جلدی سے گاڑی کو اس نے لگایا گیر ساتھ یوٹرن تھا وہ ایسے یوٹرن سے گاڑی اس نے گمائی ہے وہ جو شورتوں کے پاس ہوتی ہے پاکستانی بولتے ہیں اتنی دیر میں یمنی ساتھ میں جاری ہے جاریوں میں گھس گیا ہے وہ شورتہ ادھر لیٹ مار ادھر لیٹ مار نیچے اتر کے ادھر ادھر وہ ملا ہی نہیں بھاگ گیا یہ بات نے کوئی کیوں سنا رہا ہوں میں یار ایسی حرکت آپ مت کیجئے گا ویڈیو دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں نا ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا بھئی یہ ٹھیک ہے یہ میں زیادہ ہائیرٹری کر سکتا یہ ہے کیا آپ کو میں اس کی طاقت بتاتا ہوں بہت سے پردیشیوں کے پاس غیر ملکیوں کے پاس آئیے یہ پرمیشن ہے کس چیز کی سن لیں بھائی میں ایک دفعہ ادمام میں تھا سن لیں آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں تمام پردیشیوں کے لیے انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی گسر کی حاصل وطنی کی یا کسی ایسے ایریے کی امیروں کے ایریے کی آپ کی پرمیشن بن گئی تو آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا یہ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ پرمیشن کیوں بتا رہا ہوں آپ کو سن لیں میں دمام میں تھا میں دمام میں اتھی مارکیپ میں ہم گئے میں باہر نکلا باہری دوریت کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس نے مجھے بلا لیا اس کے بعد ایک آمہ میں نے ایسے پرس کھولا ہے تو ایک آمہ نیچے تھا میری یہ پرمیشن اوپر تھی میں نے پرمیشن نکالی ایسے اس کو پکڑا دی اس نے جب دیکھی اس نے میرے چہرے کی طرح ایسی شغل کیا کام کرتے ہو میں نے بولا بھی میں ہر سر اتنی کے اندر کام کرتا ہوں بارال میں نے ان کو بتایا اور اس نے ایک آمہ پوچھا ہی نہیں نہ کوئی اور سوال پوچھا مجھے وہ پرمیشن یا اللہ میں نے بھائی چلا گیا یقین مانے کہ یہ جو پرمیشن میں نے آپ کیا آپ کو دکھائی ہے گسر سلام جدہ کورنش کے اندر ہے ٹھیک ہے وہاں کی میری پرمیشن ہے ابھی بات سن لیں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا تھا میں یہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے تمام میرے پردیسی بھائی جو سعودیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اگر کوئی بندہ دہاری کے اوپر لے جائے ایسا کام کرنے کے لیے یا آپ کو کمپنی میں سسا ہی کیوں نہ بول دے سن لیں آپ میں سے بہت سے بھائی جزان کی طرف رہتے ہیں شکیک گنفضہ جزان سبیہ ان علاقوں میں آپ کو پتا ہے وہ آؤٹ علاقے ہیں یمن والی سائیڈ ہے اور میں تو سبیہ سے آگے ادابی ٹاپ آف دی فیفا شاید آپ کو ایک ادھ پچر یا ویڈیو دکھا رہا ہوں میں میں ٹاپ آف دی فیفا تک گیا ہوں بھائی ٹھیک ہے وہاں تک میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان علاقوں میں وہ بھائی غیر قانونی علاقے آ جاتے ہیں اگر سیری بات کریں تو ٹھیک ہے ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بھی ایک بات میں رکھ چکا ہوں وہ بھی آپ نے سن لی ہوگی اچھا بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں اگر آپ ایسا کوئی بھی ایریا ہے جو کہ بقیدہ وہاں پر بھائی بول لگا ہوگا نشاندہ ہی کی گئی ہوگی اس ایریا کی اگر آپ بھولے سے بھی اس ایریا میں داخل ہو آپ بھائی ہارسل وطنی میں تو ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے بغیر پرمیشن کے گسر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے بغیر پرمیشن کے وہاں پر سیکیورٹی ہی اتنی سخت ہوتی ہے ہاں ایک دفعہ تائف گسر میں داخل ہونے لگا ہوں میں وہ شیول تھا ہمارے ساتھ شیول میں اوپر جو گریس والی بارٹی نہیں ہوتی ہے نیچے سے کیمرے سے سکین کی ہے وہ جو اوپر گریس والی بارٹی ہوتی ہے وہ بولتا ہے اس کو بھی نکالو وہ ڈھکن اٹھایا اس نے گریس اچھے سے چیک کی دیکھی پھر وہ یعنی کہ اتنی سختی ہوتی ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں یا بارڈر کے نزدیک یا کچھ مقصود ایریاز کی یہ ہوتے ہیں جہاں پر بھائی انٹری منع ہوتی ہے وہاں پر بغیر باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پر داخل ہونا منع ہے تو ایسے کسی بھی ایریے میں اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں اور خاص کر وہ ایریہ حکومتی معاملات کو لے کر ہو تو وہاں بھائی داخل ہونے کا لیے یہ جو آپ کو ساتھ میں پکچر پہلے دکھا چکا ہوں ویڈیو دکھا رکھا ہوں میں بھائی پانچ ہزار ریال کا فائن پانچ ہزار ریال کا جرمان نہ ہوئے پر ہیڈ ایک بندے کو ٹھیک ہے یہ تین بندے گرفتار ہوئے ہیں اور یہ گرفتار کیسے ہوئے ہیں ان کی کوئی گلتی نہیں یہ مشروع نہیں ہوتے ہیں جسے اہام پاکستان میں وہ برسات میں نکلتے ہیں سعودیہ میں اکثر نکلاتے ہیں اور مارکیٹس میں یہ سولہ ریال کیجی کے حساب سے الرایا مارکیٹ میں تو میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے یہ مشروع میں یہ کٹھے کر رہے تھے مارکیٹس میں مہنگے دامہ بیچنے تھے بعد میں یہی یہ تھا بس تو کچھ ایسے ایریے میں داخل ہو گئے جو کہ غیر قانونی تھا ٹھیک ہے وہاں پر داخل ہوئے ہیں پکڑے گئے ہیں پانچ ہزار ریال ہر پرسن کے اوپر جمانہ ہوئے تو اگر ساتھ میں ہو سکتا ہے ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیے جائے اور بھائی آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی پردیسی بھائی کو کوئی بندہ دہاری کے اوپر اس علاقے میں لے کر جانا چاہتا ہے یا کمپنی مثلا ساہی آپ کو کیوں نہ بولے جب تک پرمیشن نہ ہو اس علاقے میں ایسے کسی بھی ایریے میں بھائی داخل مت ہوئے گا